مرحبا فیصلہ آباد کے چیمبر آف کامرز کے ممبران لوگ ایگزیکٹیوز پرانے احتدار نیولی الیکٹڈ لوگ جو آپ خیادت سنبھالیں گے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم مجھے آج اس بات کی خوشی ہے اور مبارک بات میں نے سب کو دی جنہوں نے اعزاز حاصل کیا اوارڈ حاصل کیا یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے اور یہ صرف ایک چھوٹا سا ریکنگیشن ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی آپ کو ایک اعزاز دیتی ہے آپ کے کام کے اوپر اور یہ دوسرے نئے آنے والے لوگ نوجوانوں کے لیے بھی ایک مشعل بنتی ہے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ حاصل کریں آپ محنت کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں انڈسٹییں چلا رہے ہیں اور فیصلہ باد شہر کے اندر جب میں پیسی مرتا ہوئی گیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس معنی کر کے کہ بہتی ڈائنمک آرگنائزیشن بھی ہے لوگ بھی ہیں مصبت بات کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنی لسٹیں بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کس سلسلے میں حکومت کی توجہ دلانی ہے اور بھی یہ جو وقت آیا اس کی بڑی اہمیت ہے یعنی ایک پاکستان کے اندر جس چیز کی آپ لوگوں نے نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ شاید سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشہرہ نہیں کیا گیا تو دانستہ نہ دانستہ بھی باتیں ہو جاتی ہیں لوگ خود ہم اور آپ اس میں اس بات کے مجرم ہم سب ہی ہیں کہ ہم اپنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں دوسروں سے مشہروں کی ضرورت نہیں مگر تاریخ ہمیشہ بتاتی رہی ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے رہے کہ مشاورت کرو کوئی اپینین کہیں سے ملے گا کوئی کہیں سے ملے گا ہر ایک دماغ کے اندر اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ خود نشاندہی کرے گا کہ کیا چیز اہمیت رکھتی ہے ہم اپنی زندگییں گزارتے ہیں تو لوگوں کو اور باتوں کو خانوں میں رکھتے جاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جن چیزوں سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں خود ذاتی طور پر دوسرا مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہے انداز گفتگو بدل جاتا ہے انداز گفتگو پھر اس طرح اس طرح کبھی آ جاتا ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ بات اپنی پوری کریں گے مگر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو میرا اور آپ کا تعلق ہماری زبان سے ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے عمل سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور تو کوئی تعلق ہی نہیں اور یہ تعلق بھی جب ہم مر جائیں گے تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا اور وہ امانتیں ہم اگلی نسل کیلئے چھوڑ جائیں گے کہ تم بھی اسی طرح سے کام کرو مجھے بڑی خوشی بھی یہ دیکھ کر کہ ما شاء اللہ فیصل آباد کے ممبران تقریباً سات ہزار ہیں جس میں سے چھ ہزار ممبرز ہیں اور ایک ہزار کارپرٹ ممبرز ہیں اور آپ نے یہاں پر آ کر ایک بڑی اچھی یہ بات کہی کہ پچھلے سال جب میں آپ کے پاس گیا تھا تو بہت ساری مختلف چیزیں بھی تھیں لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اور ایک الارمسٹ کیفیت ہے جو زیادہ ٹی وی دیکھنے سے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر یہ کہ ہر وقت میرے ملک کی اور میری خامیوں کا ذکری ہوتا رہتا ہے کوئی اچھی بات بڑی مشکل سے جگہ پاتی ہے اور وہ صرف اس لیے پاتی ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ صرف برائی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی چاشنی اچھائی کی بھی ڈال دو تو شاید لوگ ساری برائیاں سمجھ جائیں مگر ملک کے اندر بہت کچھ اچھی باتیں ہوئیں اچھا یہ تو ایک تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اسی کا پرائی منسٹر ہے اسی کا صدر ہے تو لہٰذا میں اس طرف ٹلٹ کروں مگر میں جب دیکھتا ہوں ماضی قریب کے اندر اور میرا ماضی قریب تو کم سے کم تحریک انصاف کے ساتھ چوبیس سال کا بھی ماضی قریب ہے کہ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ کن چیزوں نے ملک کو خراب کیا تو دو چیزیں بڑی صاف صاف ابر کر آتی ہیں ایک بددیانتی جس کو کرپشن کہہ لیجے اور ایک غلط فیصلے اگر دونوں چیزوں کے اعتبار سے کوئی بیلنس بھی ہوتا تو سمجھ میں آتا دونوں چیزیں پورے اروج پر رہیں غلط فیصلوں کے اعتبار سے جو مشاورت اب ان سکومت کے دوران ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے فیصلوں کی طرف یہ بہت بڑا راستہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشاورت رہے یہاں میان اسلام اقبال تشریف فرما ہے اور ان کی آپ نے بھی تعریف کی کہ جی جب آپ رابطہ کریں تو رابطہ بھی ہو جاتا ہے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتا ہے نہیں ہونے والے مسائل نہیں حل ہو سکتے مگر سنے تو پرائیوریٹی تو رہے اگر اس سال نہیں حل ہوں گے تو اگلے سال وہ آپ کے اور ہمارے کیلنڈر کے اندر موجود ہوں گے اور ٹوڈو لسٹ کے اندر موجود ہوں گے کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو یہ سب سے بڑا اور اچھا کام ہے کہ مشاورت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے رہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت میں اور آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے قوم ترقی اسی انداز سے کرتی ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر ساتھ چلیں مگر ایک چیز کا میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس بات کا ذکر ہے اور جس بات کے اندر میں بھی ماسک پہنے میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ بھی بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر اس کووڈ نے دنیا کو بہت سارے معاملات کے اندر ہرایا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی تبدیلی آئے گی کووڈ کی ویسے معیشتیں تباہ ہو گئیں جن کا جی ڈی پی کم ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے مگر کسی وجہ سے تو ہوگا نا کیا وجہ ہو سکتی ہے صحیح فیصلہ کیا ہوگا چیزوں کے مطابق وہ بھی وجہ ہے پھر یہ کہ آپ سب لوگوں نے مل کر حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایک پرائیم انسٹر صاحب نے یہ سوچ لیا کہ غریب مزدور بھوکا نہیں رہے گا لہٰذا انڈسٹری اور کاروبار بالکل بند ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ بڑا اہم تھا تارگیٹڈ لوگ ڈاؤن کرنا شروع کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا شروع کیا یہ سائنس تو ہم ہی نے ہماری ہی عقل سے نکلی ہوگی نا کسی نے ہماری مدد نہیں کی کوئی ڈبلو اےچو سے نہیں آیا کوئی امریکہ سے نہیں آیا کہ جی ہم تمہیں ٹریننگ دیتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا کرو یہ تو آپ نے خود کیا پھر جس طرح سے آپ نے غریبوں کو احساس کیا اور خیال کیا وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے لوگ اس بات کو اہمیت شاید نہ دیتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اس کی مخلوق کا اگر خیال کیا جائے جو ہم اور آپ بچپن سے زکاة اور خیرات کے اعتبار سے سیکھتے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے احساس پروگرام کے ذریعے ایک سو انہتر ایک سو انہتر کروڑ ایک کروڑ انہتر لاکھ خاندانوں تک بارہ ہزار روپے جو دیئے گئے تو کم سے کم دس کروڑ لوگوں تک ہی پہنچے کیونکہ ایک خاندان میں ایک ہی کو ملا پھر آپ نے بندسی بن نہیں ہونے دی پھر آپ سب لوگوں نے سرکار نے پناہ گاہیں کھولی آپ لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر جناب لوگوں کو کھانا دیا لوگوں کو راشن دیا بڑی مدد کی آپ سب نے کی تو میں سمجھتا ہوں تعریف کے مستحق پوری قوم ہے جو قوم اس پر پوری اتری جو اللہ تعالیٰ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں سے چاہتے ہیں کہ تم غریبوں کی مدد کرو تو کامیابی اس وجہ سے بھی ہوئی پھر آپ کی عبادت گاہیں کھولی رہی آپ اللہ سے بھی لو لگائے رکھیے آپ نے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس کو کبھی آپ معمولی مت سمجھئے گا یہ آپ کی قوم کی جیت ہے مجھے یاد نہیں پڑتا مجھے یاد نہیں پڑتا میری زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کے اندر ہم یہ فخر سے کہہ سکیں دنیا سے کہ تم ہم سے سیکھ سکتے ہو لہٰذا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا میں نے پارلیمنٹ کے اندر تخریر کی تو میں پرائیم منسٹر کو یہ کہتا رہا وہاں پر کہ میں نے کہا کہ کوویڈ کے باوجود آپ کی معیشت بہتر ہوتی رہی کوویڈ کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے ہینڈل کیا کوویڈ کے باوجود آپ نے یہ کیا کہ اپنی ایکسپورٹس زیادہ کم نہیں ہونے دیں یا برابر رکھیں مگر امپورٹس کو محدود کیا کفائیت شاری کا نظام پیدا کیا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر کوئی سترہ عرب ڈالر کا فرق پڑ گیا ورنہ یہ نہیں پڑتا نا تو آپ باہر پھر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے کہ وہی سترہ عرب ڈالر ہے یہ ہم نے امپورٹ زیادہ کر لیا ہے ایکسپورٹ ہماری کم ہے ہمیں سترہ آزار ڈالر کا اور قرضہ دو تو آپ نے ایک بوجھ خود بھی قوم پر سے ہٹا لیا ورنہ یہ قرضے تو واپس کرنے پڑتے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے قابو میں رہی ساری چیز ہے اسی طرح سے قرضوں کا بوجھ بھی آپ اتارتے رہے جو پچھلے زمانوں کے قرضے تھے ان قرضوں کا بوجھ تو آپ نے اتار نہیں ہے نا تو وہ بھی آپ اتارتے رہے اور آپ کی معیشت پر اثر ہوا مگر اتنا نہیں ہوا آپ کیا بیماری ہوئی کوویٹ کی مگر اتنی نہیں ہوئی جتنی پڑوس ملک کے اندر ہوئی مثال کے طور پر ایک ہی نسل کے لوگ ہوں گے ایک ہی جینز ہوں گی مگر وہاں پر لوگوں کی فکر نہیں کی گئی تو وہ بڑھتا گیا تو یہ آپ کی جیت ہے احساس پروگرام جو آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ بھی چلایا سرکار نے بھی چلایا آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ بھی چلایا یہ آپ کی جیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنا آپ کو موقع مل گیا اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو موقع دیا دوسری سپلائز دنیا کے اندر ان مشکلات سے گزر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مشکلات حل کرے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے مگر آپ کو ایک موقع ملا پھیلنے کا اچھا اور میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری اور آپ کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی دکان سے جا کر چیزیں خریدتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے راستے میں ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتی ہے دس دکانیں ہوں گی ایک کی جگہ تھوڑی سی واقفیت شناسہ ہی ہو جاتی ہے تو آپ جن لوگوں کو آپ چیزیں سپلائی کرتے تھے وہ بھی شناسہ تھے دوسرے سپلائیرز کے ساتھ مگر جب آپ وہاں پر کوئی مشکلات پیدا ہوئیں تو جب آپ کو موقع ملے اس دروازے کے اندر گھسنے کا اپنی شکل دکھانے کا اور سپلائی کرنے کا تو لہٰذا یہ راستے کھلتے جاتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ بڑھتا چاہے گا آپ نے یہ فرمایا کہ اتنے آرڈرز ملے ہیں کچھ لوگوں کو کہ جتنے پہلے کبھی نہیں ملے تھے میں خود جانتا ہوں میں گارمنٹ والوں کو ٹیکسٹائل والوں کو جانتا ہوں کراچی شہر میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے آرڈرز ہیں کہ میں بھر نہیں سکتا میں نے ایک فیکٹری جلدی کھلنی ہے جو کچھ بھی ہو جتنی مشکل بھی ہو مجھے میں نے ایک فیکٹری چار پانچ چھے مہینے میں لگا دی دی ہے کیونکہ آرڈرز اتنے ہیں تو ما شاء اللہ آپ کو راستے مل گئے اور یہ راستے جتنے انویٹیو فیصلہ واد کے لوگ ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ راستے جب کھلیں گے تو وہ راستے آپ کے لئے بڑھتے ہی چل جائیں گے آپ نے کچھ چیزوں کا اور کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ چیزیں میرے بھائی امین اسلام اسلام اقبال صاحب بھول گئے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بزرگ رہنمات ہے جن کی جمہوریت کیلئے بڑی قربانیاں تھیں میراج محمد خان صاحب آپ نے نام بھی سنا ہو گیا وہ سیکرٹی جنرل تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب پریس کانفرنس کرنے جاؤ اور اسلام اقبال صاحب آپ نے اسی پر عمل کیا کہتے تھے جب پریس کانفرنس کرنے جاؤ یا کہیں کوئی بات کرنی ہو جاؤ تو جو سبق یاد کر کے گئے ہو وہی کرنا کوئی سوال ہو تم اسی سبق پر آنا تو جو سبق آپ نے یاد کیا ہوا تھا اسی پر سارا ذکر ہوا اچھا مر ٹوڑا ہے ویسے وہ جنرل ہی کہ جو سبق یاد کر کے جاؤ اور سوال کو ادھر ہی موڑ دینا اچھا آپ نے ذکر کیا مثال کے طور پر ایک دو چیزیں نکل گئیں وہ ائرپورٹ کے حوالے سے تو میں ابھی گلگت بلتستان گیا تھا تو گلگت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے مثال کے طور پر کہ بوئنگ لینڈ نہیں کر سکتا اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح سے اس کی سٹرپ کو بڑھانا پڑے گا اچھا اب ہوا یہ دیکھو اچھے کام کے ساتھ ساتھ مسائل بھی کریئٹ ہوتے ہیں جو دیامیر باشا کے حوالے سے عربوں روپے دیئے گئے لوگوں کو کمپنسیشن میں سب خوش ہیں اچھا وہ جو عربوں روپے دیئے گئے لوگوں نے گلگت میں ریال اسٹیٹ میں انویس کر دیا اب نتیجہ یہ ہوا کہ اگر سٹرپ بڑھانی ہے تو بہت ہی مہنگی ہے مگر اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے میں نے سیویل ایوییشن منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ اس پر غور کریں کہ اس کے قریب کوئی جگہ مل جائے جہاں پر اتنا مہنگا نہ ہو مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ بات کی کیا کیفیت ہے مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ میں منسٹر اف سیویل ایوییشن کے ساتھ بھی اس کو بروچ کروں گا ایک تو یہ بات تھی دوسری یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں موٹر ویس کے درمیان کوئی لنک بن جائے تو یقینین یہ پنجاب گورنمنٹ اس پروپوزل کے اوپر بات کرے اور پھر منسٹر فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ بروچ کیا جائے کہ اس بات کا امکان ہے جتنی لنکس آپ بناتے ہیں انہی لنکس کے ذریعے کم سے کم چاہے وہ آئی ٹی لیول پر ہو جو تعلقات بنتے ہیں وہ انفرسٹرکچر کے اندر سڑکوں کی صورت کے اندر وہ معاملات کو آپ حل کریں گے اسی طرح سے حل ہوں گے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بھی پروپ کی جا سکتی ہے مگر اس کی شروعات کرنے آپ ٹھیک ہے جی اچھا جی سرکار کی ذمہ داری ہیں کیا جا میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ تعلق قائم رہتا ہے تو اسلامی شعار کیا ہے وہ یہ ہے کہ خلافہ راشدین نے بھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی جس چیز کو اہمیت دی وہ یہ ہے کہ عمال جو ہے یعنی جو گورنمنٹ میں ہو جو فیصلے کرتا ہو اس کے لئے سب سے اہم بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ دروازہ کھلا رکھیں پھر میرا خیال یہ ہے کہ خلیفہ شاید حضرت عمر کی بات ہے ان کو کہیں سے شکایت آئی کسی گورنر کی کہ جی اس کا دروازہ بند ہوتا ہے وغیرہ اور میں ایک گھنٹہ باہر بیٹھا رہا تو اس کو باقاعدہ صرف اس وجہ سے بلایا کہ تمہارا رابطہ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو اس نے یہ کہا اور بڑا مشہور واقعہ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑو کا تھا جس عرصے میں میں دھو کر اس کو سکھا رہا تھا اتنی دیر میرا دروازہ بنتا ورنہ میرا دروازہ کھولا رکھتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے کہ رابطہ ہو سرکار کا آپ سب لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے سرکار کا کام کیا ہے سرکار کا کام یہ ہے کہ جیسے ٹرافک نہیں سنبھالتا ہمارا کوئی پولیس والا وہ ٹرافک یہ سنبھالتا ہے کہ یہاں روکو ایک منٹ کے لیے یہ گاڑییں نکل جائیں یہاں روکو اس گاڑیوں کو مڑنے کا موقع دو تو سرکار وہ وہ راستے بناتا ہے جس کے اندر آپ اپنا کام کر سکیں اور بھیڑے نہیں کہیں لڑائی نہ ہو وہ اصول اجاگر بھی کرتا ہے اس کے قانون بھی بناتا ہے اور وہ راستے سرکار کا کام فلوڈیٹی کا ہے اور سرکار کا دوسرا کام کیا ہے جو بھی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس دیں اور ان سے ٹیکس لے کر سرکار نیچے دے اور کیا کرے ہر نسل کو تعلیم کا یقصہ موقع اور صحت کا یقصہ موقع دے یہ نہ ہو کہ ایک بڑے انڈیسٹریز ماشاءاللہ یہاں سب انڈیسٹریز ہیں ان کی اولاد کو پڑھنے کا اور صحت کی سہولت مل جائے اور جو آپ کے ملازم ہیں ان کی اولادوں کو وہی سہولت نہیں میسر ہو تو سرکار ٹیکس لے کر نیچے دیتی ہے اور جب اس کے اندر کرپشن ہو تو بڑا تکلیدیں بن جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو استقام کیلئے دیا تھا یہ کرپشن کی نظر ہو گیا تو لہٰذا یہ بڑا ضروری سسٹم ہے کہ یہ الیٹیزم ختم ہونا چاہیے الیٹیزم اس وقت دنیا میں تیزی سے بڑھا ہے تعلیم کے اندر بھی اور ہر اعتبار سے بڑھا ہے یعنی آپ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک کئی کتابیں بھی لکھے گئیں اور پچھلے چند سالوں کے سرویس کے اندر دوہزار چودہ اور اٹھارہ کے درمیان سب سے زیادہ الیٹیزم یعنی یہ کہ الیٹ کے لیے قانون بننا اور ویلتھ اکیوملیشن ہونا اور صرف اوپر ویلتھ اکیوملیشن ہونا سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوا اور پاکستان اس طرف نہیں جائے گا چاہے سرمایہ کاری کے لیے یہ کرنا ضروری ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غریب کو پیس پیس کر اوپر الیٹ کو نواز دیں کیونکہ ساری قوم جب اٹھتی ہے عورتوں سمیت ان کی بھی اپورچنٹیز ہونی چاہیے ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی اپورچنٹیز ہونی چاہیے فکر کریں جتنی آپ پناہگاہوں میں جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص یہاں آیا کوئی نوکری کی تلاش میں آیا اس کو کھانا مل گیا کم سے کم یہ کیفیت آپ نے دور کر دی کہ جی کوئی بھوکا نہ رہے وہ اپنی روزی تلاش کرتا رہے اور اسی طرح سے کنسٹرکشن کا راستہ کھولے گا آپ جب انڈسٹریز کھولیں گے تو آپ مزید روزی فراہم کرتے رہیں گے یہ بے انتہا ضروری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر الیٹیزم نہ ہو اور ہر شخص کو ایکول اپورچنٹی ہو کہ اس کی اولاد تعلیم پائیں اور ایکول اپورچنٹی ہو کہ میریٹ پر اس کو جاب مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام مگر یہ کہ آپ نے ایک اور بات یہ کی کہ کم سے کم آپ لوگوں کی سرمایہ کاری کے لیے سپیشل ایکنومک زونز کے اوپر پنجاب حکومت نے بڑی توجہ دیئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے اس کے ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ اور سکلز ڈیولپمنٹ بھی نیف ٹیک اور ٹیف ٹیک کے ذریعے ہونا چاہیے کیسے آپ کو شاید آپ نے خبر پڑھی ہو کہ ٹیلی فون اب پاکستان میں بننے شروع ہوئے سمارٹ فونز بھی اچھا اسیمبل ہو رہے ہیں پھر بننے بھی لگیں گے مگر ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ جس انڈسٹری نے یہ کام شروع کیا وہ اس نے کہا جی دیڑ سو لوگ ہم چائنہ سے لے کر آئیں گے کیوں یہاں سکلز نہیں ہیں صرف وہ چھوٹا سا کام کرنے کی بھی ان کو ہم نے لنک کیا نیف ٹیک کے ساتھ اور ان کے سارے جتنے وہ لوگ سلٹ کر لیں پاکستانی تین چار مہینے میں ان کو سکلز دے دیں گے تو لہٰذا سکلز ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ بے انتہا ضروری ہے آئی ٹی کے اوپر آپ لوگ فوکس کریں اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں آئی ٹی انڈسٹری دیکھو جو ویلو ایڈیشن ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں میری آپ سے دو درخواستیں ہیں دوسری درخواست اس کے بات کرتا ہوں پہلی درخواست یہ ہے کہ ویلو ایڈیشن کے لیے راستے کھولیں آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے کہ جس کے اندر بے انتہا اپورچنٹیز ہیں اور کھلتی چلی جائیں گے جو لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے میری آپ سے درخواست ہے کہ انویسمنٹ کے اعتبار سے اپنی انڈسٹریز کے اندر آپ نے کری لیا ہوگا بغیر اس کے تو آج کل دنیا میں آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے مگر اپنے فیوچر انویسمنٹ کے اندر آئی ٹی کو ضرور اہمیت دیں دوسری درخواست آپ سے ایک اور ہے بڑی اہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو دنیا میں موقع مل رہا ہے ایک بڑی قوم بدنے کے لیے میں آپ سے گزارشیں کرتا ہوں کہ جو دنیا کو یہ محسوس ہونا چاہیے پاکستان کا وقار اور پاکستان کی برینڈنگ کے ساتھ ساتھ برینڈنگ بھی آپ کو بہتر کرنی پڑے گی ماشاءاللہ آپ اتنی ساری ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی وہ ری برینڈ ہو کر اور ویلیو ایڈ ہو کر وہ بہت زیادہ پیسے کما لیتے ہیں آپ ہی کی بنائیوی چیز سے تو ایک تو اپنی برینڈ کو بہتر کریں میڈن پاکستان والی برینڈ کو دوسرے یہ کہ جو میں آپ سے ذاتی طور پر درخواست کر رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمان کے اعتبار سے آپ کے اوپر لوگوں کو ایسا بھروسہ ہو کہ کوئی پاکستانی جو ہے تاجر دنیا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا یہ ریپوٹیشن بڑھانا بنانا بے انتہاز ہوگی اگر یہ ریپوٹیشن آپ نے بنا لیا اور قوموں کے ایسے ریپوٹیشن بنے ہوئے ہیں یعنی آپ فوکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بنے ہوئے ہیں اور اس وقت دنیا کی موریلٹی کا میار جو ہے وہ بہت ہی گرا ہوا ہے موریلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ اصولوں کو قربان کر کے جس ملک کے ساتھ تجارت ہو زیادہ ہو اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے چاہے وہ کشمیر کے اندر جتنے بھی مظالم کرے یا فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابرتیوی قوم کے لیے آپ لوگوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اپنی اخدار اپنے اخلاق اور اپنی سچائی کی مہر آپ لگائیں اللہ تعالیٰ اتنے راستے کھولے گا اس قوم کے لیے اور آپ نے دیکھ لیا کوویڈ اتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کیے اتنے بڑے راستے کھولے گا کہ اگر آپ اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق کی بنیاد پر اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں ملک بھی طریقہ کرے گا بچے بھی ان کی بھی تربیت آپ اسی ماحول کے اندر کریں گے کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی قوم کی طور پر اُبھرنا شروع ہو جائے شکریہ خواتین و حضرات سلام علیکم